میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں کہ آج اجانمنٹ موشن میں لے کے آئی بلوچستان پہ جس کو کالنگ اٹینشن میں کنورٹ کیا گیا اور اس بات کی اکاسی یہی بتاتی ہے کہ میں آخری سپیکر ہوں آج سینٹ کی آپ نے کنکلوٹ کرنا ہے نہیں نہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میری مجھ ناچیز کی تقریر سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسے ٹائم پہ بولے جب کوئی سننے والا نہ ہو اور پھر ٹی وی صاحب آن کر کے اپنے اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہوں کہ آج ڈاکٹر زرکارے کیا کیسر میں ایک آج سا بندہ ہوں میں تو پاکستان کی عوام کی بات کروں گی لیکن ایسا ڈر کیا مجھ سے میں اس بات پہ بہت آج تشویش میں ہوں کہ میں ناچیز مطلب وہ کیا کہتے ہیں پدی اور پدی کا شوربہ مسئلہ کیا ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیتے یعنی سارا دن گزر گیا میرا ٹی وی پروگرام تھا وہ بھی اس کی نظر ہو گیا وہ مجھے بار بار فوڈ کر رہے ہیں میں نے کہا جی سب سے پہلے تو سینٹ ہے سینٹ میں بولنا ملے گا تو کچھ بات ہو میں نے آپ کو اٹھانے آپ نہیں تھی آل میں آپ آل میں نہیں تھی آپ باہر تھی پھر میں نے پوچھا بھی نہیں چھے میں کہا ان کو بلا لے جائے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ناپ ایشو سر ایشو نہیں سر مجھے تو کہا گیا تھا آپ سب سے پہلے بولیں گی لیڈر آف دی آپوزیشن کے بعد اور بہرحال اپنی انسان کو حیثیت پتا چل جاتی ہے کہ کیا ہے جب آپ کو آخری بولنے دیا جائے لیکن ابھی سر میرے دھائی سال باقی ہیں میں اتنی آسانی سے نہ کام چھوڑنے والی ہوں نہ جان چھوڑنے والی ہوں اب ہم تقریب دیں گے ایفان صدیقی صاحب جی جی ایفان صدیقی صاحب ہمارے لئے بڑے مہترے میں سر میں ٹاپک کی طرف آؤں سر مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان پہ اتنی سہر حاصل گفتگو ہوئی اور سننے میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے سلوشنز یہاں پہ ایوان میں لوگوں کے پاس ہیں ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس نے کہا کہ یہ تو کوئی مطلب سب کچھ ہم نے کیا ہے کئی دہائیوں سے ہم کر چکے ہیں تو سر جو اتنی دہائیوں سے یہاں پہ سارے ایکسپیرینس لوگ چار لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی چھوپ نہیں ہیں مطلب میں مانتی ہوں میں آخری سپیکر ہوں لیکن اگر آپ ورنہ آپ باہر چلے جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے لئے بڑے قابل احضر ہیں خالی کرسیاں بھی بڑی قابل احضر ہیں سر اب سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا جس میں ہم سب دہشتگردی کو برا کہتے ہیں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کے ساتھ سخت ہاتھ سے نمٹنا چاہیے اور ہم ساری پارٹیاں اس بات میں متفق ہیں سب کو پتا ہے کیا ہونا ہے اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ریاست جب اس کے اوپر کچھ کرنا چاہے گی تو وہ کر لے گی ہماری پاکستان کی فوج جس نے اپنی اتنی جانوں کے نظرانے دیئے اتنے شہدہ اور ہماری پولیس فورس جس کے ساتھ جو ظلم ہوا کچھے کے ڈاکووں نے کیا ساؤت پنجاب میں یہ ساری جانے جو جاتی ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے ہمارے ملک کی جو سٹیٹ ہے وہ ان سب چیزوں سے نبرد آزما بڑی آسانی سے ہو سکتی اور پوری طرح کیپبل ہے اور ہو بھی جائے گی اور کنٹرول بھی کر لے گی لیکن سر کیا وجہ ہے ستر سال ہو گئے اور میں نے پڑھا یہ ہے کہ یہ پانچویں انسرجنسی ہے بلوچستان میں پانچویں انسرجنسی ہے اور پہلی انسرجنسی جو مجھے میں ایک بی بی سی کی ریپورٹ دیکھ رہی تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی انسرجنسی انیس سو ستر میں ہوئی تھی اور یہ جو کل کا دن تھا بگٹی کی اور بلوچستان لیبریشن آرمی جو کہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی انہوں نے لیکن دس ازلا بلوچستان کے چیئرمن صاحب آپ تو میں نے کہا لو بیز میں جو تالش آلے لگاتے ہیں ان کو یان اچھے سر میر بانے سو بلوچستان بی ایل اے جو جو پلیس بٹ سو جو جو جی بات کر جی بی ایل اے اس نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے چھبیس اگست کو دو ہزار چھے کی یاداشت انہوں نے آپ کو دلائی ہے دس ازلا میں انہوں نے بیس گھنٹے تک ہماری سیکیورٹی فورسز کو انگیج رکھا جس میں ہمارے کتنے شہدہ ہوئے وہ تو کتنے ہم نے ڈیکلیئر کیا اور کتنے ایکچولی ہوئے اس پہ ہمیں سخت افسوس ہے لیکن سر اس سے زیادہ افسوس اس اس ڈیمنسٹریشن پہ ہے جو گوادر میں بلوچستان کی بہنیں بلوچستان کی مائیں جو کہ بلوچستان ایک ٹرائبل کمیونٹی ہے وہاں پہ بچیاں نہیں نکلتی وہ بچیاں کیوں نکلیں ان کے کوئی مسائل تھے ان کے مسائل تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو سر جب ہم یہ ملیو دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں آپ بندو میں چلے جائیں آپ کڑک میں چلے جائیں آپ گلگت بلوچستان میں جو ہوا چند ایک چند مہینے پہلے ازاد کشمیر میں کیا ہوا پنجاب میں پچھلے سال جس طرح سے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں خواتین کو اٹھایا گیا ہے یہ کسی پاکستان کے سوپے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی پولیس اپنے ہی لوگوں پہ تشدد کرے اور خاص طور پر خواتین چادر اور چاردیواری کو آپ جس طرح سے پامال کیا گیا تو یہ پورے پاکستان میں جو دہشتگردی کی لہر ہر طرف آئی ہوئی ہے کہیں سٹیٹ کی طرف سے کہیں لوگوں کی طرف سے اس میں کچھ مکسٹ میسیجز ہیں ہر علاقے کا مسئلہ اپنا ہے فاتح میں جو ہوا اس کا مسئلہ اپنا ہے لیکن کیا کوئی سن رہا ہے وہ سورہ بکرا کی ایک آیت ہے کہ جو سنتے نہیں ہیں جن کو نظر نہیں آتا اور جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی سو مسئلہ کیا ہے کیا ہماری حکومت سن نہیں رہی کیا ہماری جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں آرہی مسائل کیا ہے کیوں نہیں ہم یہ مسئلے حل کرتے ان مسئلوں کو حل کرنے کی ہمارے پاس پوری طاقت ہے لیکن کوئی ہمارے اپنے مسائل ہیں ہم اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کی طرف ہم اٹینشن ہی نہیں دیتے آپ بلوچستان کے نوجوان کھڑے ہوئے ہوئے ہیں نوجوانوں وہ پہاڑیوں سے نہیں آئے ہوئے نوجوان یہ وہ نوجوان ہیں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں جو نیچے سکولوں کالیجوں سے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق دو اور سر مزے کی بات تو یہ ہے آپ کا چیف جسٹس چار بڑے بڑے عودے بلوچ نیشنلز کے پاس تھے ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ جو ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان جس کی ٹوٹل آبادی ایک کروڑ ہے یعنی کہ چوبیس کروڑ آبادی ملک کا پاکستان اس میں سے ایک کروڑ آبادی کا پروونس جو آدھا پاکستان ہے زمینی اعتبار سے اس کے یہاں پہ ایک چوتھائی میمبر ہے اتنی سٹرانگ سینٹ ہے اتنے زبردست ہمارے میمبر ہے تو سر کیا مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل ہمارے لوگ حل نہیں کر سکتے کیا وجہ کیا ہے اس کے اوپر کیا یہاں پر بیٹھے جو ہمارے بلوچ بھائی اور بہنیں جو ابھی بڑی زبردست تقریریں کر کے گئے اور بار ہا بلوچستان کے اوپر ہمارے وہ دنیش بھائی تھے بڑے زور و شور سے وہ تقریر کرتے تو کوئی ریزلٹ کیوں نہیں نکال پاتے کیا یہ سب لوگ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے کیا وجہ ہے کیا یہ سنسیر نہیں ہے پاکستان سے کیا پاکستان اور اس کے چار صوبے پلس دو صوبے جن کو ہم نے صوبے کا سٹیٹس نہیں دیا مگر وہ ہیں پاکستان کا حصہ مثلا چار صوبے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اور دو وہ جن کو ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہوا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ چھے ہیں ان چھے یہ ہمارے ستیلے جو پاکستان چلاتے ہیں لوگ کیا ان کے ستیلے ہیں یہ چھے کے چھے کہ ان کے لوگوں کے مسائل نہیں سنے جاتے اور مسائل بڑی آسانی سے سیٹل ہو سکتے اگر ان لوگوں کو آپ انفرسٹرکچر نے بلوچستان میں اس وقت بھی ایک کروڑ آبادی میں سے تیس لاکھ بچے ہیں جو سکولوں میں نہیں ہیں سر اس کا کیا جواب ہے سر آپ بھی بلوچستان سے بلوچ جو ہمارے لوگ جو اس وقت حکومت کے مختلف عودوں پہ ہیں اور پچند مہینوں میں بھی رہ چکے ہیں ہمیشہ بلوچستان کو سیٹیں دی جاتی ہیں کہ جی بلوچستان کا حق ہونا چاہیے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ بلوچ جو اپنے لوگوں کے لئے میرا تو یہ سوال ہے اور یہ سوال میں پارٹی بیسز میں پارٹی کی کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے بلوچ ہمارے ہیں سارے پروونسز ہمارے ہیں آج میں اسی لئے بلوچ کپڑے بھی پہن کے آئی سو اب اس پوائنٹ او ویو سے میں صرف آپ کو دو چیزیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ بلوچستان کی باتیں تو سب نے کر دی چوبیس اگست کو جو یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی آن ریشیل ڈسکرمینیشن ہے اس نے جنیوہ سے ایک پیغام دیا ہے پاکستان کی حکومت کو چوبیس اگست کو چھبیس کو یہ سانیہا ہوا ہے اس سے دو دن پہلے انہوں نے ایک ایڈوائز دی ہے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ جو اس وقت اور اس کو ڈان اخبار نے چوبیس کو شائع بھی کیا باقی اخباروں نے بھی شائع کیا اور چھبیس تاریخ کو جس دن یہ سانیہا ہوا ہے اس دن ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو کمیٹی آن ریشیل ڈسکرمینیشن ہے اس نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ریٹیفائے کریں جو کنونشن آن انفورس ڈسپیرنسز ہے جو مسنگ پرسنز ہیں جن کا بہت بڑا لنک ہے بلوچستان کی جو پرابلم بلوچستان میں چل رہی ہے اور جو اور علاقوں میں بھی پرابلمز چل رہی ہیں